بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پر سورہ قدر تیس دفعہ پڑھیں پھر اس پانی میں سے پییں وضو کریں اور جسم پر پانی ڈالیں جب پانی کم ہو جائے اس میں اور پانی ڈال دیں تین دن تک ایسا کریں انشاءاللہ اس بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا بیماروں کے لیے توفہ ہے یہ عمل کہ سورہ قدر آپ نے پڑھنی ہے یہ کیسے عمل کرنے ہیں ایک نیا مٹی کے برتن لیں گے اس میں پانی ڈالیں اس پر سورہ قدر تیس دفعہ پڑھیں جس پانی پر تیس دفعہ آپ نے سورہ قدر پڑھی ہے یعنی سورہ انہ انزلنا پڑھی ہے اس پانی میں سے پانی پینا بھی ہے اور وضو بھی کرنے اور جسم پر بھی پانی ڈالنے جب پانی کم ہو جائے اس میں اور پانی ڈال دیں تین دن تک ایسا کریں یعنی پیئے بھی وضو بھی کریں اور جسم پر بھی ڈالیں ہوگا کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ اس بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا یعنی بیماروں کے لئے توفہ ہے کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے کل پانچ آیتیں ہیں اس سورہ کی بڑا ہی عظیم سورہ ہے اگر اس سورہ کے کچھ اور فضائل آپ دیکھیں امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت باوازے بلند کرے تو وہ اللہ کی راہ میں شمشیر بقف ہونے والے شخص کی ماند ہے اور جو اسے دل میں پڑے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے خون میں لتھڑے ہوئے شخص کی مثل ہے اور جس نے اس سورہ کو دس مرتبہ پڑا تو اللہ اس کے ایک ہزار گناہوں کو ماف کر دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی واجب نماز میں سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اسے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ تیرے گزشتہ گناہ ماف کر دیئے گئے ہیں اب از سرنو اپنی زندگی کا آغاز کر یعنی بڑا ہی عظیم سورہ ہے کوشش کریں اس سورہ کو نماز میں بھی پڑھا کریں اس سورہ کی ویسے بھی تلاوت کیا کریں اگر دس دہا پڑے تو سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر یہ جو عمل بتایا اس عمل کو آپ کریں تو جتنی بڑی بھی مرض ہے پروردگار آپ کو شفاہ اطاف فرمائے گا پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری دعاوں کو قبول فرمائے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ